السلام علیکم یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دینی مدارس معاشرے میں ہر لحاظ سے مصبت کردار ادا کر رہے ہیں تعلیمی فاروق کے ساتھ ساتھ رابع کی فکری اور عملی تربیت کا محسر نظام موجود ہے جی جنہاں ان مدارس کا نظام اور نصاب کا تری موجود ہے دینی مدارس کا نصاب ایک مقصد اور خاص نصاب پر مشتمل ہے جو کہ شریعت متحرہ کے عین مطابق ہے اگر ملک میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ میں کمی آئی تو انہی مدارس نے دنیا کے کونے کونے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دائی رہانہ کیے اگر اس دین کو صحابہ اکران سے سمجھنے اور سیکھنے کا وقت آیا تو انہی مدارس نے سیاست بھی انہوں نے سمجھی معیشت بھی انہوں نے سمجھی میدان میں دشمن کو زیر کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے سمجھا اسلام کو شیطان سے محفوظ کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے سمجھا پھر اگر ملک میں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا تو دنیا کے اندر ختم نبوت پر بچانے والے مدارس صحابہ کی نموز پر ڈاکہ پڑا تو اس کی حفاظت کے لئے اپنی جان قربان کرنے والے مدارس والے تھے اگر ملک کی دشمنوں سے آزادی جنگ پیش آئی میدان میں پہلی صفحہ میں کھلے ہو کر کفر کو ناکچنے چپوانے والے مدارس کے علماء تھے ہاں جناب معیشت کو کھچانے والے یا دین بچانے والے یا سیاست کو شریعت کے دائرے میں رنگ کرتے لانے والے یہ مدارس والے ہی ہیں میری اور آپ کی بلکہ پوری مسلم انسانیت کی اور ان کی نسلوں کو دین کے مطابق اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والے تو پھر یہ کہنا پڑے گا آج بھی اگر اس ملک کو معیشت کی سیاست کی حفاظت کی ازادی ملک کی ترقی کے لئے ضرورت ہے تو انہی مدارس کے علماء کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں کی ہے ملک کی بقاہ اور ترقی سنت اور ترقی سنت اور فرمانِ الٰہی پر چلنے سے ہی ہے السلام علیکم شکریہ ملک cu سنڈانے był ملک کی سنہار جل صدقم ملک